بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کر رہے ہیں آج کے مسائل کا جو ہے وہ ٹاپک ہے موزوں پر موزوں پر مسا کرنے کے باقی مسائل یعنی چمڑے کا موزہ جو ہوتا ہے اس کے اوپر مسا کیا جاتا ہے اس کے مسائل کی تفصیلات بتا رہے ہیں سوال مسا کی مدت کا کس وقت سے حساب کیا جائے جواب جس وقت سے وزو ٹوٹا ہے اس وقت سے ایک دن ایک رات یا تین دن تین دات مسا جائز ہے اب وزو ٹوٹا ہے اب آپ نے مسا کرنا ہے اب مسا جو ہے جس وقت آپ نے کیا اب ایک دن ایک رات مقیم کے لیے اور تین دن تین دات جو ہے مسافر کے لیے اجازت ہوتی ہے مثلا جمعہ کی صبح کو وزو کر کے موزے پہنے اور اس کا یہ وزو زور کے وقت ختم ہونے پر ٹوٹا تو یہ شخص اگر مقیم ہے تو ہفتے کی زور کے وقت تک مسا کر سکتا ہے کہ پورے بارہ گھنٹے مسا کر سکتا ہے اور مسافر ہے تو پیر کے دن کی زور تک مسا کر سکتا ہے تو کہا ہے کہ اس کو پیر کے دن کی زور تک مسا کرنے کی اجازت تو کہا ہے کہ تین دن تین رات مسافر کے لیے ایک دن ایک رات مقیم کے لیے مسا کرنے کی اجازت ہے سوال مسا کن کن چیزوں سے ٹوٹا ہے جواب جن چیزوں سے وزو ٹوٹا اس سے مسا بھی ٹوٹ جاتا ہے اور ان کے علاوہ مسا کی متد گزر جانے سے بھی مسا ٹوٹ جاتا ہے متد گزر گیا ایک دن ایک رات گزر گیا تو مسا جو ہے وہ ختم ہو گیا اور دوسرا موزے اتار دینے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے موزے اتار دیئے تو اب وہ موزے مسہ جو ٹوٹ گیا اور تین اگلیوں کے برابر موزے پھٹ جانے سے بھی مسہ ٹوٹ جاتا ہے تین اگلیوں کے برابر جائے وہ اگر پھٹن اس کے اندر آگے کہیں اوپر نیچے سے تو بھی آپ کا مسہ ٹوٹ گیا اب دوبارہ سے پیر دھو کر اب موزے پہننے پڑیں گے سوال اگر وضو ہونے کی حالت میں موزہ اتار دیا یا وضو ہونے کی حالت میں مدد مسہ کی پوری ہو گئی تو کیا حکم ہے جواب ان دونوں صورتوں میں صرف پاؤں دھو کر موزے پہن لینا کافی ہے اور پورا وضو کر لینا مستحب ہے یعنی وضو ٹوٹا نہیں اگر ایسے موزے اتار دیئے یا اسی طریقے سے مدد پوری ہو گئی ایک دن دن رات وضو ٹوٹا نہیں ہے لیکن وہ مدد پوری ہو گئی ایسی صورت میں کیا طریقہ ہے اس صورت میں صرف پاؤں آپ کو دھونے پڑیں گے پورا وضو نہیں کرنا پڑے گا کوئی وضو تو ٹوٹا نہیں ہے آپ موزے اتار کے اپنے پاؤں دھو لیں پاؤں دھو کے اب آپ موزے پہل لیں تو بصلا آپ کا پھر وہ مدد شروع ہو جائے گی ایک دن ایک رات یا تین دن تین رات سوال اگر وضو ہونے کی حالت میں نہیں سوال اگر مسافر نے موزوں پر مسہ کرنا شروع کیا اور ایک دن ایک رات کے بعد گھر آ گیا تو کیا کرے جواب موزے اتار دے اور نئے سیرے سے مسہ کرنا شروع کرے یعنی مسافر تھا جس کو تین دن تین رات کی اجازت تھی اور وہ مسہ کر کے چل دیا لیکن ایک دن ایک رات کے اندر ہی گھر واپس آ گیا اب گھر جب واپس ہے تو مقیم بن گیا اور مقیم کو ایک دن ایک رات کی چونکہ اجازت ہوتی تھی لہذا اس کے ایک دن ایک رات پورا ہو چکا ہے لہذا اب جب وہ موزے اتار دے اور اتار کے نئے سیرے سے جو ہے وہ موزے پر مسہ کرے یہ طریقہ سوال اگر مقیم نے مسہ شروع کیا پھر سفر میں چلا گیا تو کیا کریں جواب اگر ایک دن ایک رات پوری ہونے سے پہلے سفر کیا تو تین دن تین رات تک موزے پہنے رہے اور مسہ کرتا رہے یعنی ایک دن ایک رات ابھی پورا ہوا نہیں تھا اس سے پہلے وہ سفر پہ چلا گیا اب اس کو تین دن تین رات والا آپشن حاصل ہو گیا اب اس کی مدد بڑھ گئی اب تین دن تین رات تک جو ہے سفر میں وہ مسہ کر سکتا ہے اور ایک دن ایک رات پوری ہونے کے بعد اگر سفر کیا تو موزے اتار کر نئے سیرے سے مسہ شروع کرے اگر ایک دن ایک رات مقیم تھا پورا ہو گیا اب جو ہے سفر میں جا رہا ہے اب اس کو نئے سیرے سے جو ہے وہ موزے اتار کے پہنچ دھو کر مسہ کرنا پڑے گا دوبارہ کرنا پڑے گا ورنہ جو ہے اس کی اجازت نہیں سوال اگر موزہ کئی جگہ سے تھوڑا تھوڑا پھٹا ہوا ہو تو کیا حکم ہے کئی جگہ سے تھوڑا تھوڑا پھٹا ہوا ہے اب چونکہ تین اگلی تک جو ہے بنا ہے اب یہ کئی جگہ سے تھوڑا تھوڑا پھٹا ہے تو جواب دے رہے ہیں ایک موزہ کئی جگہ سے تھوڑا تھوڑا پھٹا ہوا ہو تو اسے جمع کر کے دیکھو سب جتنی پھٹن ہے جہاں جہاں اس کو جمع کرے آپ اندازے سے اگر مجموعہ تین اگلیوں کے برابر ہو جائے تو مساہ ناجائز اب مساہ کرنا جائز نہیں اور کم رہے تو مساہ کرنا جائز اور دونوں موزے پھٹے ہوئے ہوں اور دونوں کی مجموعی پھٹن تین اگلیوں کے برابر ہو لیکن ہر ایک کی پھٹن تین اگلیوں کی مقدار سے کم ہو تو مساہ جائز ہے تو دونوں موزوں کی پھٹن کٹھی کی تو تین اگلیوں کی مقدار بن گئی لیکن دونوں کی الگ الگ پھٹا نے کہا ٹھیکی تو تین انگلیوں سے کم بن رہی ہے تو اس صورت میں مسا کرنا جائز اس کے بعد عنوان ہے نجاست حقیقیہ اور اس کی طہارت کے باقی مسائل سوال چمڑے کی چیزیں جیسے موزے جوتی بستر بند وغیرہ اگر ان میں جسمدار نجاست لگ جائے تو کس طرح پاک ہوتی ہے جسمدار نجاست جیسے پاکھانا ہے تو جسمدار نجاست لگ جائے تو کس طرح پاک ہوگی جواب زمین یا کسی اور چیز پر رگڑ دینے سے پاک ہو جاتی ہے اب وہ جو چمڑا ہے وہ چمڑے کے زمین پر یوں رگڑ دیا تو وہ مٹی کے ساتھ وہ نجاست کے جسم سب ختم ہو گیا چمڑا صاف ہو گیا رگڑ دینے سے پاک ہو جاتی ہے بشرتیہ کہ رگڑنے سے نجاست کے جسم اور اثر جاتا رہے رگڑنے سے نجاست کے جسم اور اثر چلا جائے اب چمڑے چمڑے کا تھیلہ یاد ہے کہ وہ پخانہ بھی ہٹ گیا اس کا کسی قسم کا داگ دبہ اثر بھی ختم ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چمڑا پاک ہو گیا سوال اگر انہی چیزوں میں سے پشاب شراب یا اسی طرح کی اور کوئی نجاست لگ جائے تو کس طرح پاک کی جائے تو اس کا طریقہ بتائے مطلب ہے موزیں ہیں جوتی ہیں بستر بند ہے ان کے اوپر پشاب یا پخانہ وغیرہ کوئی ایسی نجاست لگ جائے جو بظاہر جسم والی نہیں ہیں تو اس کا کیا حکم ہے جواب پانی یا کسی اور بہنے والی پاک چیز سے جو نجاست کے اثر کو دور کر دے دھو کر پاک ہوں گی ان کو دھویا جائے گا دھویا جائے گا یعنی سوائے جسمدار نجاست کے اور نجاستے لگ جائیں تو رگڑنے سے جسم کی چمڑے کے چیزیں پاک نہ ہوں گی بلکہ دھونا ضروری ہے آپ کے چمڑے کے موزے پر نجاست لگی پشاب لگ گیا اب اس کو دھونا پڑے گا پانی سے اب دھویں یہ نہیں کہ اس کو رگڑ دیا زمین پر پاک ہوگی نہیں وہ جسمدار نجاست ہے پاکانہ وغیرہ وہ اس کے لیے ہے کہ وہ رگڑ دیں صاف ہو جائے لیکن اس کے لئے دھونا پڑے گا سوال چاکو چھوری تلوار اور لوہے یا چاندی یا تانبے الیمونیم وغیرہ کی چیزیں ناپاک ہو جائیں تو بغیر دھوئے پاک ہوں گی یا نہیں جواب لوہے کی چیزیں جبکہ وہ صاف ہوں زنگ نہ ہو اور چاندی سونے تانبے الیمونیم پیتل وغیرہ دھاتوں کی چیزیں اور شیشے کی چیزیں اور ہاتھی دانت یا ہڈی کی چیزیں اور چینی کے برطن یہ تمام چیزیں جبکہ صاف اور نقشین نہ ہوں یعنی صاف ہوں نقشین نہ ہوں اس کے اندر وہ نقش بنے میں وہ عبار کے ساتھ کھدے میں نقش ایسا نہ ہوں تو اس طرح رگڑنے سے نجاس کے اثر جاتا رہے تو پاک ہو جاتی ہیں تو ان کو بھی اچینی کا برطن اس کو بھی اگر رگڑ دیا تو جناب وہ بھی پاک ہو جائے گا نجاس کا اثر ختم ہو جائے گا لیکن اگر نقشین ہیں کھدے وے اس کے اندر جو ہے وہ ڈیزائن بنے میں اب رگڑنے سے پورا رگڑ ہر جگہ پہ نہیں جائے گی جو کھدی وے جگہ اس کے اندر سے رگڑ کیسے ہوگی لہذا وہاں پہ آپ کو پانی سے دھونا ہی پڑے گا سوال نقشین نہ ہونے سے کیا مراد ہے یعنی ان کے جسم میں ایسے نقش نہ ہوں جن سے جسم اونچا نیچا ہو جاتا ہے کیونکہ ایسے نقش میں رگڑنے کے بعد بھی نجاست باقی رہ جانے کا احتمال ہے ہاں صرف رنگ کے نقشوں تو یہ چیزیں رگڑنے سے پاک ہو جاتی ہیں اب رنگدار پھول بوٹے پلیٹ میں بنے ہوئے ہیں تو پھول بوٹے جو صرف رنگدار ہیں اس کی وجہ سے اوبار نہیں آرہا لیکن ایک ہوتا ہے ایسے کھانے کے سٹ ہوتے ہیں پلیٹی جس میں اوبار کے ساتھ ڈیزائننگ ہوتی ہے تو وہاں پر جو وہ نقشین والے ہیں وہ رگڑنے سے پاک نہیں ہوں گے سوال زمین پر نجاست مثلا پشاب یا شراب وغیرہ گر جائے تو کس طرح پاک ہوگی جواب زمین جب خوشک ہو جائے اور نجاست کا اثر یعنی رنگ بوں مزہ جاتا رہے تو پاک ہو جاتی ہے جواب جواب اینٹ اور پتھر جو عمارت میں لگے ہوئے ہوں خوشک ہو جانے اور نجاست کا اثر جاتے رہنے سے پاک ہو جاتی ہیں اب جو مسجد کی دیوار ہے دیوار پر نجاست لگ گئی اب نجاست کا اثر جو ختم ہوگا کہ وہ دھوپ سے خوشک ہو گئی خوشک ہونے کے بعد جو اس کی بو رنگ مزے کا کوئی اثر موجود نہیں ہے جاتا دیوار پاک ہو گئی جیسے زمین پاک ہو جاتی ہے سوال جو چیزیں کہ دھونے میں نچوڑی نہیں جا سکتی مثلا تانبے کا برتن ہے یا بچھانے کے موٹے موٹے گدے ہیں تو ان کو پاک کرنے کے لئے کس طرح دھوائے جائے کیونکہ ان کو گدوں کو نچوڑ تو سکتے نہیں کیا کریں جواب ایسی چیزیں جن کو نچوڑنا غیر ممکن یا مشکل ہے ان کے دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ دھو کر چھوڑ دو ان کو دھو کر چھوڑ دو جب پانی ٹپکنا بند ہو جائے تو دوسری بار پھر دھو کر چھوڑ دو جب پانی ٹپکنا بند ہو جائے تو تیسی مرتبہ دھو کر پھر چھوڑ دو تو وہ پاک ہو جائیں گی تو گویا کہ تین مرتبہ جب وہ پانی اس پر ٹپکنا ختم ہو جائے اب اس کے بعد وہ پاک گدہ گدے میں پشاوشاب ہے گدے کو پانی سے خوب بھر دیا گدہ لٹکا دیا یا ٹیڑا کھڑا کر دیا اب اس میں یہاں تک پانی اس کا نکلہ ختم پھر پانی اس کے بر بھا دو پھر اس طریقے تو اس طریقے سے جائے تین مرتبہ ہی کر لیں گے تو اس ورد میں وہ پاک ہو جائے گا پاک ہو جائیں گی مگر دھونے میں جس قدر ملنا ممکن ہو اس قدر ملنا ضروری ہے تاکہ نجاست نکالنے میں اپنی طاقت بھر کوشی ہو جائے اس گدے کو جائے کارپٹ ہے اب بھاری کارپٹ میں پشاوشاب آگے کیا کریں اب اس کا طریقے نچوڑ تو سکتے نہیں اس کارپٹ کو بھی اسی طریقے دھو کے لٹکا دو وہ پانی ٹپکنا بند ہو جائے پھر دوبارہ اس کو دھو کے لٹکا دو اور اس جگہ کو اچھی طرح ملو بھی تو تین مرتبہ یہ کر لوگے تو اس کے نجاست سے پاک ہو جائے گا سوال مٹی کے برتن نا پاک ہو جائیں تو پاک ہو سکتے ہیں یا نہیں جواب مٹی کے برتن بھی دھونے سے پاک ہو جاتے ہیں اور ان کے پاک کرنے کا وہی طریقہ ہے جو اس سے پہلے سوال جواب میں لکھا گیا ہے کہ مٹی کے برتن کو اچھی طرح پانی میں گلہ کر کے یوں ٹیڑھا لٹکا دو وہ یہاں تک اس میں پانی ٹفکتہ ٹفکتہ ختم ہو جائے اس کے بعد پھر رکھ دو پھر اس سے پانی ٹفکتہ ختم ہو جائے پھر تیسری مرتبہ اس کو دھولو اور اس کو ملو بھی لو تو مٹی کے برتن پاک اس لئے کہ مٹی کے برتن کے اندر چونکہ اس کے مسام کے ذریعے سے نجاست پشاب وشاب کی جانے کا اندیشہ ہوتا ہے یاد ہے یہ پروسیس کرنا ضروری ہے تاکہ اس کی اندر مساموں میں سے جو ہے وہ ساری نجاز کا اثر ختم ہو جائے سوات نجیس چیز مثلا گوپر جل کر راک ہو جائے تو وہ راک پاک ہے یا ناپاک ہے جواب ناپاک چیز جب جل کر راک ہو جائے تو وہ راک پاک ہو جاتی ہے تو گوپر تو ناپاک ہے لیکن گوپر جب جل کر راک ہو گیا تو راک پاک ہو گئی تو یہ تو وہ جل کر جو وہ پاک ہو جاتی ہے سوات گی میں چوہ گر کر مر گیا تو اس کا کیا حکم ہے جواب گھی اگر جمع ہوئے ہو تو چوہ اور اس کے آس پاس کا گھی نکال ڈالو اب جمع ہوئے چوہ اس کے اندر گیرا اب ایک خواہ جگہ کے اندر ہی ہے پھر اتھنا گھی نکال دیا تو çوہ نکال دیا تو کافی پاک ہو جاگا باقی گھی پاک ہے اور اگر پگلا ہوئے ہو تو تمام گھی نہ پاک ہو گیا اب پگلے ہوئے گھی کے اندر چوہ گھسا اب چوہے کے جورے نجاس پورے گھی ke اندر میکس ہو گئی ہے جب سارے جوے گھی ناپاک سوال ناپاک گھی یا تیل کس طرح پاک کیا جائے اب ظاہر ہے کہ آج کے زمانے تو ہو سکتا وہ گھی انڈیلی دیں چلو یا دال دو در کیاری میں لیکن وہ ایک زمانہ ایسا بھی ہے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اس کو نہیں پھینک سکتے وہ ہی گھی بیچاروں کے پاس اب وہ کیسے اس کو پاک کریں یہ پاک ہو جائے استعمال کر لیں اس کا طریقہ بتا دیا کہ ناپاک گھی یا تیل کس طرح پاک کیا جائے چولے پر رکھ دو پھر گھی یا تیل جو پانی کے اوپر آ جائے اسے اتار لو اب جب جوش دو گے تو اس کے اوپر جو ہے گھی یا تیل جو ابھی وہ پانی کے اوپر آ جائے گا اس کو اتار لو اور تین مرتبہ اس طرح کرو تو وہ گھی یا تیل پاک ہو جائے گا یہ طریقہ ہے تین مرتبہ اس طرح جوش دو پھر گھی یا تیل جو پانی کے اوپر آئے اس کو نکال دو پھر جوش دو اوپر نکال دو تو کہا کہ ناپاک جو ہے تین مطہ نکالنے کے بعد جو ہے ناپاک نکل گیا اور باقی گھیا آپ کا پاک ہو گیا تو یہ اس کو پاک کرنے کا طریقہ اس کے بعد انوان ہے استنجے کے باقی مسائل سوال استنجے کی کون کون سی صورتیں مکرو ہیں جواب قبلے کی طرف مو یا پیٹ کر کے استنجا کرنا مکرو قبلے کی طرف مو یا پیٹ کر کے استنجا نہیں کرنا چاہیے مکرو ہے ایسی جگہ استنجا کرنا کہ کسی شخص کی نظر استنجا کرنے والے کے سطر پر پڑتی ہو تو بھی مکرو ہے تو یہ مکرو ہیں صورتیں اور بعض دفعہ لوگ جیے مکان لیتے ہیں آپارٹمنٹ جیے قرائے کے آپارٹمنٹ تو وہ اندر جاتے ہیں تو یہاں زیادہ بنانے والے احتیاط نہیں کرتے کہ کموڑ یہ آپ کا کس ڈریکشن میں بنا دیا ایسا بنا دیا کہ آپ کی پیٹ کی بلک ہو رہی ہے یا آپ کا مو کی بلک ہو رہا ہے اور آپ کو آپشن ہے نہیں کہ اس کو ہٹا پائیں تو پھر آپ اپنا بیٹھنے کا رخ جی ہے وہ قبلے سے ہٹا لیں بیٹھنے کے رخ میں آپ ٹیڑا بیٹھیں تاکہ گناہ نہ ہو ورنہ یہ گناہ ہوگا مکرو ہوگا لیکن اگر اس کو دریکشن کو صحیح کرنے کا اپشن ہو تو بالکل آپ سوپر کو کروائیں کیونکہ بھئی یہ ہمارے قبلے سے مو ہو رہا ہے وغیرہ لیکن اگر اپشن نہیں تو بتا رہا اس فرد میں تو اس میں آپ اپنے بیٹھنے کی دریکشن کو قبلے کے رخ سے یا اس پیٹھ سے ہٹا کے بیٹھیں سوال پخانہ پشاپ کرنے کی حالت میں کیا کیا باتیں مکرو ہیں جواب قبلے کے طرح مو کرنا مکرو ہے یا پیٹھ کر کے پخانہ پشاپ کرنا مکرو ہے مو اور یہ پیٹھ مکرو کھڑے ہو کر پشاپ کرنا یہ مکرو ہے طالعب یا نہر یا کوئے کے اندر پشاپ کرنا مکرو ہے یا ان کے کنارے پر پخانہ پشاپ کرنا مکرو ہے مسجد کی دیوار کے پاس پشاپ پخانہ کرنا مکرو ہے یا قبرستان کے اندر پشاپ یا پخانہ کرنا مکرو ہے یا چوہے کی بل کے اندر پشاپ یا پخانہ کرنا مکرو ہے کسی سوراک کے اندر پشاپ یا پخانہ کرنا مکرو ہے پشاپ پخانہ کرتے پر باتیں کرنا مکرو ہے نیچی طرف بیٹھ کر اونچی جگہ پر پشاپ کرنا مکرو ہے اب نیچے آپ ہیں اونچی جگہ ہی ہوں اب آپ پشاپ کر رہے ہیں پشاپ آپ کی طرف لوٹ رہا ہے چھینٹے بھی آپ پر پڑھ رہے ہیں یہ مکروح ہے آدمیوں کے بیٹھنے کے جگہ پر پشاپ پہ خانہ کرنا مکروح ہے یا راستہ چلنے کی جگہ پر پشاپ پہ خانہ کرنا مکروح ہے وضو یا غسل کرنے کے جگہ میں پشاپ پہ خانہ کرنا یہ مکروح ہے تو یہ تمام باتیں مکروح ہیں پشاپ پہ خانہ کی جگہ پہ پشاپ کرنا مکروح یعنی انسان نہانے کی جو جگہ ہے غسل کرنے کی جگہ ہے یا وضو کرنے کی جگہ وہیں پشاپ کر رہا ہے ٹب کے اندر مسل نہا رہا ہے ٹب کے اندر نہا رہا ہے اور ٹب کے اندر پشاپ کر رہا ہے تو یہ مقروح ہے لکھا ہے اس سے حافظہ بھی کمزور ہوتا ہے اس سے حافظہ بھی کمزور ہوتا ہے کہ انسان ٹب کے اندر پشاپ کرے بلکہ پشاپ کی جو جگہ ہے کموڑ میں پشاپ کرے اور ٹب کے اندر غسل لے تو اس لئے وہ مکروح ہے تو اس سے حافظہ بھی کمزور ہوتا ہے تو وضو یا غسل کی جگہ پر پیپشا پہنے کرنا یہ مکروح تو یہ سارے مکروحات انہوں نے بتا دیئے پانی کے باقی مسائل سوال دھوپ سے گرم ہوئے پانی سے وضو جائز ہے یا نہیں جواب جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے دھوپ سے جو پانی گرم ہو جاتا ہے اس سے وضو کرنا جائز تو ہے لیکن بہتر نہیں ہے کیونکہ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اسے برس کا مرض ہو سکتا ہے برس کا مرض جو یہ انسان کبر ہے چت کبرہ ہو جاتا ہے سفید دبے پڑ جاتے ہیں تو یہ پھلوری جو نکل آتی ہے فرمایا کہ وہ دھوپ سے جو پانی گرم ہوا ہے اس سے آپ اگر وضو کریں تو اس سے برس ہونے کا اندیشہ ہے سوال وضو کرتے وقت بدن سے پانی کے قطرے برطن میں گرے تو اس پانی سے وضو جائز ہے یا نہیں جواب وضو کرتے وقت جو پانی برطن سے گرتا ہے اگر بدن پر نجاسد حقیقیہ نہ ہو تو وہ مستعمل پانی کہلاتا ہے نجاسے حقیقیہ نہیں ہیں ویسے وضو کر لیا پانی گر رہا ہے یہ مستعمل پانی کہلاتا ہے یعنی استعمال ہو چکا یہ پانی کسی کے وضو میں تو مستعمل پانی غیر مستعمل پانی میں مل جائے تو اس کا حکم یہ ہے کہ جب تک مستعمل پانی کی مقدار غیر مستعمل سے کم رہے تو اس وقت تک اس سے وضو اور غسل کرنا جائز ہے اور جب غیر مستعمل کے برابر ہو یا اس سے زیادہ ہو تو پھر اس سے وضو غسل کرنا جائز نہیں تو مستعمل پانی جو استعمال ہو گیا بس ایک آدمی دیوار کے اوپر بیٹھا وضو کر رہا ہے اور وہ پانی نیچے جا رہا ہے ایک آدمی نیچے کھڑا اس سے وضو کر رہا ہے تو یہ جائز نہیں کہ وہ مستعمل استعمال ہو چکا پانی تو مستعمل پانی کو آپ سے وضو کر نہیں سکتے کہ مستعمل پانی ہو چکا ہے لہذا لیکن مستعمل غیر مستعمل دونوں مکس ہو جائیں اس کا قیدہ بتا دیا کہ اگر مستعمل پانی زیادہ ہے تو یا اسی طریقے سے مستعمل پانی برابر ہے اس صورت میں اس سے وضوح غسل کرنا جائز نہیں ہاں غیر مستعمل زیادہ مستعمل کم ہے تو پھر غیر مستعمل کو حکم آئے گا یعنی اس سے وضوح غسل کرنا جائز ہوگا سوال اگر پانی میں کوئی پاک چیز مل جائے مثلا سابون ہے یا زافران ہو تو اس سے وضوح جائز ہے یا نہیں جواب پانی میں پاک چیز ملنے سے ایک دو وصف بدل جانے پر بھی وضوح جاتا رہتا ہے ہاں جب تینوں وصف بدل جائیں اور پانی گاڑا ہو جائے تو وضوح جائے نہیں سوری پانی میں پاک چیز ملنے سے ایک دو وصف بدل جانے پر بھی وضوح جائز رہتا ہے جاتا رہتا ہے نہیں جائز رہتا ہے جائز ہے کہ آپ وضوح کر سکتے ہیں ہاں جب تینوں وصف بدل جائے پانی گڑا ہو جائے تو وضو کرنا نجائز ہے اور وصف میں نے بتا دیئے رنگ بو مزہ پانی کا رنگ بو اور مزہ یہ تینوں وصف ختم ہو گئے ابھی اور گڑا ہو گیا اس سے وضو جائز نہیں لیکن اگر ایک یا دو وصف چلے گئے تو باقی وصف موجود ہیں اس وقت میں وضو کرنا جائز ہوگا سوال اگر طلاب یا حوض شری گز سے دو گز چوڑا اور پچاس گز لمبا ہو یا چار گز چوڑا پچیس گز لمبا ہو یا پانچ گز چوڑا اور بیس گز لمبا ہو تو وہ جاری پانی کے حکم میں ہوگا یا نہیں جواب ہاں وہ جاری پانی کے حکم میں ہوگا تو جاری پانی کے حکم میں ہے اور جاری پانی آپ کو پتہ اس میں نجاز گری بھی جائے تو وہ نا پاک نہیں ہوتا اس سے آپ وضو کر سکتے ہیں اس کے بعد فرمایا اگر اہوز کا کھلا ہوا مو شری مقدار سے کم ہے لیکن نیچے کا حصہ اس کا بہت بڑا ہے تو وہ بڑے حوض جاری پانی کو کم میں ہوگا یا نہیں جواب اگر حوض دس گز لمبا اور دس گز چوڑا ہو لیکن اس کے چاروں طرف یا کسی ایک طرف کسی ایک دو طرف سے اس کا مو چھپا دیا گیا ہو تو جس چیز سے چھپایا ہے اگر وہ پانی سے اونچی ہے الگ رہتی وہ لگی بھی نہیں ہے کوئی ٹین کا چھترہ لگا ہے لیکن لگا وہ نہیں اونچا ہے الگ رہتی تو وہ حوض ٹھیک ہے اور جاری پانی کے حکم میں ہے اور اگر وہ چیز جس سے چھپایا ہے وہ پانی سے لگی رہتی ہے تو وہ حوض ٹھیک نہیں ہے اور تھوڑے پانی کے حکم میں ہوگا تو گوئے کہ جاری پانی کے حکم میں نہیں خلاصہ یہ کہ پانی کا اتنا حصہ معتبر ہے جتنا اوپر سے کھلا ہوا ہو یعنی کسی چیز سے لگا ہوا نہ ہو اس کی مقدار شری مقدار کے برابر ہونی چاہیے اور کھلا ہوا حصہ کم ہے تو نیچے سے چاہے جتنا زیادہ ہو اس کا اعتبار نہیں ہے تو اس صورت میں یہ جاری پانی کے حکم میں نہیں ہوگا یہاں تک یہ حکم بتایا آگے کوئے کے باقی مسائل کہہ کے نیا موضوع شروع کر رہے ہیں اس موضوع پر ایندہ گفت کو کریں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان شریف مسائل کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ظاہر ہے کہ فقہ اسلامی جو ہے شب و روز کی ضرورت ہے اس لئے شب و روز کی ضرورت کو اچھی طرح عذبر کرنا چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے اور فقہ فی الدین اللہ جس کو دے دیں اس کے ساتھ اللہ گویا کہ بلائی اور خیر کا ارادہ رکھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی خیر عطا فرما دیں